اسلام علیکم ناظرین سمائے ڈیجنل کے ساتھ میں ہوں شایان سلیم مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے قوت خرید کم کر دیا ہے اور منافع خور ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی منمانی قیمتوں پر چیزیں بیچ رہے ہیں اس کا توڑ کہیں یا لوگوں کو کچھ ریلیف دینے کے لیے بچت ایکسپو لگایا گیا ہے ایکسپو سنٹر میں یہاں روز مرہ کی جو اشیاء ہیں وہ کم قیمتوں پر مل نہیں ہیں کیا قیمتیں ہیں ان کی اور یہ جو رش آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کیا وہ مطمئن ہے اس بچت ایکسپو سے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہے یہاں ککنگ آئل لینے کے لیے لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئے جو ڈسکاؤنٹ یہاں دیا گیا ہے جو مارکٹ پرائز ہے اس ککنگ آئل کی کارٹن کی وہ مارکٹ پرائز ہے دو ہدار نو سو پچھے اور یہاں پانچ سو پچھتر روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس کارٹن پر تو ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ پرائز ہے دو ہزار تین سو پچھاس روپے کا جو کارٹن ہے وہ مل رہا ہے کوکنگ آئل کا ڈسکاؤنٹ ہے یہ اچھا ہے یا سمجھنے کے اور ہونا چاہیے کیونکہ پانچ سو پچھتر روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے اس میں اور ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے تاکہ اس نے مہنگھائی جس طرح اضافہ ہوا ہے ایک عام آدمی اس طرح نہیں آرہا اور اس کی ٹیمنگ بھی صبح سے ہونی چاہیے تین میں سے لوگ پورا دن زائے ہو جاتا ہے سبزی کا سٹال یہاں بڑا سا لگایا گیا ہے اور یہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ سبزیاں لے رہے ہیں کتنا ان کو کس ریٹ پر سبزیاں دی جا رہی ہیں اور اس کی قولیٹی کیسی ہے لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور جنہوں نے یہ سٹال لگایا ہے ان سے بھی جانیں گے کہ کتنے ریٹ پر وہ یہ سبزیاں دے رہے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں مل رہی ہیں جو سبزیاں ہیں پیاس، آلو، ٹیماتر کیا ریٹ ہیں ریٹ جو انہوں نے فی کے جی آپ کو پیاس دے رہے ہیں سیونٹی فائی روپیز کا اور آلو دے رہے ہیں آپ کو ٹھٹی سیون روپیز کا اور ٹیماتر ففٹی روپیز کا یہ چار چار کے لوگ آپ میرے پاس پاکیٹ ہے اور باہر ان کے کیا ریٹس ہیں باہر سر آپ کو ٹیماتر ملے گا اسی روپیا کے جی اور پیاس ملے گا ایک سو دیس روپیا میکسیمن سو روپیا اور آلو آپ کو ساٹھن پر آبار ملے گا اب آپ خود ہی اندازہ کر دیجئے کہ میرا کتنا ڈسکاونڈ ہے آپ کو تقریباً 20 سے 25 چیزیں جو ہے نا مجھے نظر آئے گا یہ ڈیفرنس ہے ہاری چیز میں سپیشل میں نے جو یہاں آلو پیاز چیزیں لی ہم نے فروٹ وغیرہ تو 20 سے 30 پرسنٹ کا مجھے نظر آئے گا کہ دیفرنس ہے کتنے کا مل رہا ہے آلو پیاز ٹماتر یہاں پہ بیسے تو کاؤسلی ہے ظاہر ہے یہاں پہ تو 150 دے رہے ہیں 4 کےجی یعنی زیادہ کونٹیٹی میں نارمل جو چل رہا ہے وہ 100 کےجی ہے اور یہاں پہ یہاں آنے کا فائدہ ہوا ہے یہاں پہ فائدہ ہوا ہے افتار دسترخان کی اشان ہے وہ فروٹ چارٹ برہاتی ہے تو فروٹ اس بار بائکارڈ بھی کیا گیا فروٹ کا اس رمضان میں کچھ دنوں کے لیے کیونکہ ریٹ تو اس کے ایسے تھے کہ نہ ہی پوچھے تو یہاں بچھت ایکسپو ہے یہاں فروٹ بھی مل رہا ہے تین چار آئٹمز ہیں یہاں فروٹ کے خربوزہ ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ کیا قیمتوں پر مل رہی ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے کیا ان کی قیمتیں یہاں پہ ستر پہ کلو خربوزہ ہے ستر پہ کلو گرمہ ہے ساٹھ پہ کلو تربوز ہے باہر کتنے کا ہے باہر مل رہا ہے اسی روپے سو روپے ایک سو بیس سے اوپر ہے سب ایک سو بیس سے اوپر ہے یہاں ستر روپے کا مل رہا ہے یہاں ساٹھ روپے کا تربوز مل رہا ہے گرمہ اور بوزہ مل رہا ہے ساٹھ روپے کا اور باہر ایک سو بیس کا ہے ایک اسٹرال پر اس وقت ہم نے ریڈ لسٹ لی ہے آٹا بچت بہار ہے یہ اور یہاں پہ جو پانچ کلو کا آٹے کا تھیلہ ہے وہ مارکٹ پرائس اس کی آٹھ سو نووے روپے ہے اور یہاں وہ ساٹھ سو پچاس روپے کا دیا جا رہا ہے یعنی کہ کچھ خاص ڈسکاؤنٹ تا زیادہ نہیں ہے پچاس ساٹھ روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہی دس کلو کا جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ مارکٹ پرائس ہے اس کی ایک ہزار ساٹھ سو ستر اور یہاں وہ پندرہ سو روپے کا دیا جا رہا ہے اگر دس کلو کا آپ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تھوڑا زیادہ جن پیسوں میں دیا جا رہا ہے ویری کرتی ہیں وہ پرائے نہیں بلکل بھی نہیں ساڑھے پندرہ سو روپے مارکٹ میں ہر جگہ عام طور پر مل رہا ہے امتیاز پر کسی بھی سوپرسٹور پر چل جائیں بہتری ناٹا مل رہا ہے سندرچ یہاں پر ساڑھے پندرہ سو روپے کا دے رہا ہے دس کلو آپ دیکھیں کتنی لائن لگا رہا ہے پانچ روپے پر کے جی پر مجھے سیویں گے ٹائم ویلیو آف منی کہاں گئی کہ پانچ روپے پر کے جی بچانے کے لیے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لائن میں کھڑا رہا ہوں تو ویسٹے جائے انہوں نے ان کو صحیح جو ہے وہ کسٹمر کو بتانا چاہیے خلیٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے چائے کی پتی اور مشروبات کئی آئیٹمز ہیں یہاں پر جو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر مل رہے ہیں کیا ریٹ سے ان کے ہیں اور کیا ڈسکاؤنٹ کیا کتنا مل رہا ہے اسلام علیکم یہ تین سو گرام پتی ہے تین سو روپے کی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ نوے گرام کی پکٹ فری دے رہے ہیں ہم لوگ اور اس کے علاوہ دودھ ہے اس کے علاوہ سپائسز وغیرہ ہیں یہ ایٹی روپیس کا ایک ہے اگر آپ پوری ڈیل لیں گے تو یہ ٹو ہنڈریٹ کی ڈیل ہے اس کے اندر پسی مرچے کٹی مرچے ہلدی اور دھنیا ہے چاروں چیزیں یہ کتنے گا ہے پکٹ یہ دو سو روپے گا ہے پکٹ چاروں پکٹ چاروں پکٹ نہیں یہ پوری ڈیل دو سو روپے کی ہے ویسے یہ اسی روپے کا ایک پکٹ ہے صرف کیا کیا ہے میکرونیز وغیرہ ہیں ہنڈریٹ روپیس کیے یہ بھی آپ دو پکٹ لیں گے تو اس کے ساتھ بھی کسٹرڈ فری ہے اور کسٹرڈ کی ڈیل ہے اس کے علاوہ بیکنگ ہے کوکو ہے کھیر ہے شیر ہے اور یہ ہمارا جام جنلت ہے اس کی ریٹیل پرائیس جو ہیں ٹو ففٹی ہے یہ ہم ٹو ہنڈریٹ کی دے رہے ہیں آجا کیچپ جو سس کئی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ سمال کی اور بھی ہیں وہ بھی ڈسکاونٹڈ ریٹ پر مل لہی ہیں یہ کیچپ کتنے کا آپ نے بتایا یہ نو چو دس ڈرام والا کیچپ جو یہ تھو ہنڈریٹ روپیس کے اندرم دو پیک دے رہے ہیں بائی ون گیت ون فری کے بائی ون گیت ون فری کے تین سو روپے گائی ہے تین سو روپے کے دو ایک کتنے کا ہے ایک جو ہے ایک جو ریٹیل ہے وہ 335 کی مارکٹ ریٹیل پرائیس ہے تین سو کے دو ہیں اور یہاں تین سو روپے کے دو دے رہے ہیں تین سو کے دو اور یہ جوسیس جوسیس جو ہے ہم نے آفر لگائی ہوگی بائی ون گیت ون کی بارہ سو روپے کا کٹن ہے اس کے اندرم ایک کی ساتھ ایک کٹن ہم فری دے رہے ہیں فروٹ نیشن کا اور لش کا کٹن ہم دے رہے ہیں ایک ہزار روپے کا جس کے اندر بائی ون گیت ون ایک کے ساتھ ایک کٹن فری ہم دے رہے ہیں اس کی ایکسپائری میں دیکھنا ہوں یہ اپریل میں ختم ہو جائے گی اپریل میں ختم ہو جائے گی اپریل میں سٹوک ہے یہ اپریل میں سٹوک ہے یہ ایک دو مہینے استعمال ہو سکتا ہے اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا اور یہ ویسے بھی سیزن ہے رمضانہ سیزن ہے تو ویسی پندرہ دن دن جن میں لوگ ختم کر دیتے ہیں مگر یہ دو تین مہینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آنا فائدہ مند ہوا یا نہیں ہوا کتنا فائدہ مند ہوا آنا یہ میرے کو آلو پیاس میں تھوڑا فائدہ ہو کےچپ میں کےچپ میرے کو تین سو روپے کا ہے ملا ہے مارکٹ میں اپنی مارکٹ ملے تو وہاں تین سو گئے گئے یہاں پر ایک کے ساتھ ایک فری ملا ہے میں مجموعی طور پر بچت ایکسپو کا ہم نے جائزہ لیا تو کچھ چیزیں ہیں بتانے والی کہ یہاں بہت زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی گنی چنی چیزیں ملیں گی مگر ڈسکاؤنٹ ملے گا کچھ ڈسکاؤنٹ سہی مگر ملے گا اگر آپ ایکسپو سینٹر کے کربو جوار میں رہتے ہیں چیزیں بھی زیادہ ہونی چاہیے کم چیزیں ہیں مگر پھر بھی فائدہ ضرور ہو رہا ہے لوگوں